ہمارا سرفیسی والا جو کنٹینٹی ہے وہ ہو رہا ہے اور جتنے بھی لوگ ادر چینلز میں ام سی کیو کر رہے ہیں اور سرفیسی سے ریٹیڈ کوئی بھی اگر ان کے سامنے آ رہا ہے تو وہ ضرور صحیح کر پا رہے ہوں گے اور اگر کسی کوئیسی میں ان کو ابھی بھی پرابلم ہے تو وہ سیئر کر سکتے ہمارے ساتھ جس سے ہم دیکھ پائیں گے کہ اس میں کیا پرابلم ہے ٹھیک ہے تو ٹونٹی ون ٹونٹی ٹو ٹونٹی 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 تھری ٹاپک ہو چکے ہیں آج ہم شروع کریں گے سینٹرل رجسٹری آج ہم کریں گے ہم نے کوئی بھی نوٹیس دینا ہے اس کا فارمیٹ کیا ہے اس کے ڈیج کیا ہیں ان سب چیزوں کو ڈسکس کر لیا تھا اور اگر وہ ہمارے نوٹیس کے بعد باروور اس پروپرٹی کو سیل کرتا ہے یا کچھ اور کرتا ہے تو اس کی پینلٹی بھی ہم نے بتا دی تھی ٹھیک ہے فائن ہوگا ایک سال تک کی جیل ہو سکتی ہے یا دونوں ہو سکتی ہیں اور جو ہم جتنا بھی ہم ڈی آر ٹی ڈی آر ٹی پڑھ رہے ہیں وہ ڈی آر ٹی ہم پڑھیں گے ڈی آر ٹی والے ٹاپک میں آگے آنے والا ٹاپک بھی تو وہاں پر ہم ڈی آر ٹی کے ریشتی اگلا یونٹ ہے سینٹرل ریشتی تو ہم نے بات کری تھی سرسائی ہی ہم نے بات کری تھی سرسائی ہی تو سرسائی بیسیکلی جو یہ ریکارڈ کو الیکٹونک فارم میں رکھتی ہے وہ سرسائی ہے اور سرسائی کو کتنے کام دیئے ہوئے ہیں دو کام دیئے ہوئے ہیں ایک کام تو سرفیسی والا دیا ہوا ہے کی جو بھی چارج نوٹ کرے گا اس کو سرسائی میں نوٹ کرانا ہوگا نہیں تو آپ اس کیس میں سرفیسی نہیں لگا سکتے اور نہ ہی کوٹ میں جا سکتے ہیں کوٹ میں جانے کے لیے آپ کو ڈی آر ٹی میں جانے کے لیے سرفیسی کے تحت اگر کوئی ایکشن کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو وہ کرنا ضروری ہے کیا سرسائی میں اس پروپرٹی کو ریشتیشن کرانا ضروری ہے کس پروپرٹی کو جو آپ نے ایجے موڈگیج لے رکھی ہے ٹھیک ہے تو سرسائی کیسے کام کرتا ہے کب سے کام کرتا اس بارے میں آج کے ٹاپک میں ہم لوگ بات کرنے والے ایسا کوئی بھی کوشن جو سرفیسی سے لٹڈ ہے وہ آپ کا غلط نہیں ہوگا میں دیکھ رہا تھا ابھی تورسر کی کلاس کے کچھ ایسی کوشن میں نے دیکھے تو جو لوگ ہماری کلاس لے رہے ہیں وہ ساید اس میں کوئی بھی کوششن گلت نہیں کر رہے ہوں گے اور اس کے باوجود گلت ہو رہے ہیں تو آپ شیئر کر سکتے ہیں ہم وہ ان کوششنوں کو جو گلت ہو رہے ہیں کوئی آپ میں سے ہے جس نے سرکیو کلاس لی آج صبح سرکیو کلاس ہوتی اس میں ام سی کیوں کر آتے ہیں آپ نے کسی نے پریکٹس کیے نہیں کیے اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ لوگ تو اٹھی رہی ہوں وہ کلاس تو کافی پہلے سے چلتی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتایا تھا وہ کلاس جب ختم ہونے والی اٹھتی ہے اس سے تھوڑی در پہلے سکتا ہے کہ دوسریوں میں دوسریوں میں بولیے ہمیں پتا نہیں کیسے ہوتے تیار ہوتے ایک دم اچھا سی کلاس لیتے ہیں ہم تو سمجھ نہیں آتے ہوں کلاس بھی لیتے ہیں تو ہم اتنا ہی ہوتے ہیں لیتے ہیں لیکن آپ ایک دم اچھا سی بات ہے بائی گوڑ گریس ایک دم ایکٹیو رہتے ہیں ہم کو شرم آتی ہے کہ ہم پڑھا رہے ہیں لیکن ہم ٹھیک سے پڑھ نہیں پا رہے ہیں یہ تو شرم آنے چاہیے سب لوگوں کو آپ کو یہ شرم تو آنے چاہیے کہ آپ کو سنوالا اپنی تیاری کے کارڈنگ کام کرنا چاہیے ٹھیک ہے آپ پڑھانے کے بعد آس کال صبح میں پھر تو ریوائز کیا تو تور سر کا میل کوشش کیا تھا وہ نہیں ریوائز کرنے اچھا رہے گا اس لئے کال کا کلاس آپ کو میل ریوائز کیا ریٹن نہیں کر بایا سر دیکھو ہمارا پرپج کیا ہے ہمارا پرپج انٹریکٹیو آنے کا یہ ہے کہ آپ کو موٹیویٹ کرنا آپ کو بولنا آپ کو کہنا کہ پڑھو 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 کیونکہ بینہ پڑھے کچھ ہے نہیں کم سے کم ایکزام کے لئے تو پڑھ لو آپ کو تھیسس نہیں لکھنی ہے کچھ ایکزام صحیح سے کر لو پاس کر لو آگے کام آئے گا آپ کے جے آئی بھی تو بہت ضروری ہے چلیے سرو کرتے ہیں آپ کو پھر میں بتاتا ہوں کہ آپ پریکٹس کے لئے سرکی کلاسز لے گیا کیجئے چلو تو یہاں پر سینٹرل رجسٹری کے بارے میں سینٹرل رجسٹرار کے بارے میں رجسٹر آف سیکیورٹائیشن ریکنسیکشن اینٹسیکیورٹی انٹرس کے بارے میں فائلنگ آف ٹرانجیکشن آف سیکیورٹائیشن ریکنسیکشن کرییشن آف سیکیورٹی انٹرس کے بارے میں موڈی فکیشن اگر کسی کو یاد ہے تو میں نے ٹین ورڈ بتایے تھے آپ کو کیا بتایا تھا کریشن پہلا کیا بتایا تھا کریشن دوسرا کیا بتایا تھا موڈیفیکیشن اور تیسرا کیا بتایا تھا سیٹیسفیکشن یہ ایک کوششن آپ کا اس میں سے ایمپورٹنٹ ہو سکتا ہے اور سیٹیسفیکشن کا مطلب بھی میں نے بتایا تھا کسی کو یاد ہے جلدی سے بول دیئے کینسیلیشن سیٹیسفیکشن کا مطلب کینسیلیشن تو سینٹرل رجسٹری وہ دیپارٹمنٹ ہے وہ آرگنائیشن ہے جو سرفیسی ایکٹ کے تحت بنایا گیا جس کا کام ہے جو بھی آپ پروپرٹی کو اپنے وہاں موڈگیج کرتے ہیں یا ہائپوٹھیکیٹ کرتے ہیں وہ دونوں ہی پروپرٹی آپ نے سرسائی میں چڑھا دینی ہے جب آپ سرسائی میں چڑھائیں گے تو یہ منا جائے گا اب آپ نے سب کو بتا دیا ہے اور جب آپ سرفیسی ایکٹ لگانا چاہیں گے تو آپ کو بہت آسانی ہوگی ٹھیک ہے تو اس میں دو کام ہیں سرسائی کو بنانے کے لیے اس کو بولاوا ہے سینٹرل رجسٹری بولاوا ہے ایک رجسٹری جہاں سب لوگ کریں گے تو اس نے بولاوا ہے کہ جو بھی پرپج ہیں کس چیچ کے سیکیورٹائیشن اینڈ ریکنسکشن اگر آپ کریں گے تو یا کرییشن آف سیکیورٹی انٹریس کریں گے تو تو اب میرے کو آپ کو بتانا ہے یہ پہلے اس میں سے کونسا ایکشن ہوتا ہے فرسٹ یا سیکنڈ بولیے سر سیکنڈ والا ہوتا ہوگا ہاں بلکل یہ ہوتا ہے جب آپ کسی کو لون دیتے ہیں اور یہ جو یہ پروسیس ہے کون کرتا ہے یہ پروسیس اے آر سی اے آر سی اے آر سی کا سین تو لون دینے کے بات ہی آتا ہے تو یہ تھوہا سا الٹا لکھا ہوتا تو اچھی بات نہیں لگے کوئی بات ٹھیک اچھا کچھ اور ایکٹ انڈیا میں ہے جس میں ریجسٹیشن کو کرنے کے لیے یا چارج کرنے کے لیے پہلے سے بنایا ہوا جیسے ریجسٹیشن ایکٹ کمپنی ایکٹ کمپنی ایکٹ میں کیا ہوتا ہے جب ہم کسی کمپنی کو مارگیز کرتے ہیں کمپنی کی پروپرٹی کو تو ہمیں آر کو نمبر لینا ہے ڈیزائن بنا رہے ہیں مرچ ایکٹ اور اسے چھ ایکٹ پہلے سے موجود تھے بٹ یہ جو ریجسٹیشن سرسائی آیا ہے اس کا بیسک پرپر ہے کس کے لیے ریجس کرییشن آف سیکیورٹی انٹرسٹ اور ایسیٹ اینڈ ریکنسٹرکشن کمپنی کا سیکیورٹیشن اور ریکنسٹرکشن کرنا ٹھیک ہے اوبجیکٹیو کیا ہے ایک تو فراڈ روکنا آپ پہلے سے لیے ہوئے ہیں اور دوسرا آدمی آپ کی پرپرٹی خیر رہا تو آپ کو پتہ لگ جائے پہلے سے لن لیا ریجسٹی ہیٹ بکم آپ ریجسٹی آن ترٹی فرس ٹو تھاؤزن ٹیلی یہاں سے شروع پرائیر تو سارا کام جو ہوتا تھا پرائیر تو سیکیورٹ ریگرس فائنسل سیٹ ہیں فائنسل سیٹ سیٹ آمین مین رول سیت بینک فائنسل سیٹ آمین مین ریجسٹی آل ٹیپ آمین ریجسٹی یہاں پر سارے ٹائپ کے جو بھی مار ریجسٹی وہ ریجسٹی کے ساتھ آپ کو کرنے ہیں ٹھیک ہے پوس آمین مین پوس آمین مین اس کو سنی اگر ادھان سے پہلے تو بولا سارے مار گیج کرنے جب آمین مین ہوا ٹو سکس تین میں تین چیزیں ہیں بار بار بول رہا کس معاملے میں جواب آپ کیا کریں دوسرا یہی سب کام آپ کریں گے مار 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 کوئی اور کام ایک پہلا تو بولا اس نے سب سے پہلا بولا ای ایم کریں گے تو آپ جائیں گے دوسرا بولا ای ایم مطلب ایکوی ٹیبل مار کے علاوہ کچھ کریں گے تو جائیں گے دوسرا آل پرٹیکل سوف کس تیج کا ہائپو تکیشن آف پلانٹ ان مسین انگر تو جائیں گے اگلا کسی بھی طرح کا کیا کریں گے تو جائیں گے اب کسی کو یاد آرہا یہ چاروں باتیں ہم نے پہلے بھی پڑی ہیں جب سرفیسی کی بات آئی تھی سرفیسی پر سیکیورٹی کو بتایا گیا تھا کون کون سی چیز آپ سرفیسی کے سیکشن میں کر سکتے ہیں سرفیسی لگا سکتے ہیں اکویٹیبل مارڈگیج ادھر مارڈگیج ہائپو تکیشن پلانٹ مسین دی والا اور انٹینجیبل اسیٹ کون سا یہ ایک کوششن آپ کا یہاں پر اگزام میں آنے والا ہے کیا چار باتیں لکھے گا پوچھے گا آپ سے تو آپ یہ لاسٹ والے کو کٹ دیتے ہیں کبھی کبھی یا وہ ایک پوائنٹ اپنے حساب سے اندر دی دی تیس پر دا امیندمنٹ آف سر فیس تیم لیمیٹ آف تھرٹی ڈی اب یہ کیا کر دی گئی ہے تیس دن کے اندر پہلے کیا کرنا تھا آپ کو رائی سٹیشن کرنا تھا لیکن اب تیس دن ہٹا دیا پہلے آو پہلے پہلے جلدی سے کرالو تمہارا پہلا چارج مانا جائے گا ٹھیک ہے کیوں کیوں آن لائن ہے کئی لائن نہیں لگانے کوئی گلتی نہیں کرے گا ٹھیک ہے اور آپ کا چارج date of registration سے کیا ہو جائے گا کوئی ڈاؤ کسی کو اس بات پہ سر اگر کوئی دوسرا پارٹی کا دوسرا کوئی پینک سے لون لیا ہے تو سرسائی میں انٹری کرنے کے بعد کیا وہ پتا چل جاتا ہے بلکل آپ سرسائی میں انٹری ہی نہیں کرتے آپ انکویری بھی کر سکتے ہیں آپ اگر اپنا پڑوسی کا مکان خیدنا چاہتے ہیں تو اس سرفیسی میں ڈال کے چیک کر سکتے ہیں کہ کہ اس پہ لون تو نہیں لیا اور اگر اس بینک نے لون لینے کے بعد اس پروپرٹی کو کہا چڑھایا ہے یہ جروری ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہو گیا آپ کچھ کریں یا نہ کریں لون دینے کے بعد سر سی میں جرور چڑھ نہیں کیوں اللہ یہ جو ہم پڑھائی کرتے ہیں آپ believe نہیں کریں گے اگر آپ سن رہے ہیں تو جب کوششن سامنے آئے گا تو آپ کوئی پرابلم نہیں ہونے مالی اور اگر آپ صرف mcq کرتے جرا سا اس نے کہیں پہ الٹا پلٹا کر دیا میں آپ کو ایک experience بتاتا ہوں جب ہم بہت سال پہلے نائنٹ کلاس میں آئے نائنٹ میں آئے یا ایت میں تھے سائد ایت کلاس میں تھے تو ہمارے برادر نائنٹ کلاس میں تھے اور اس میں ایوری چپٹر کے پیچھے کیا تھے mcq تھے تو کیا ہوتا تھا وہ ہم سے پوچھتے تھے مجھے پوچھو ہم بک پلٹتے تھے ہم کوشن پوچھتے تھے mcq اور ان کے سارے mcq کیا ہوتے تھے صحیح ہوتے تھے ہم سوچتے تھے یہ بہت تیز دماغ والے ہیں بٹ ہوتا کیا تھا کہ اس میں جو آنسر تھے دس سال سے بک نہیں بدلی تھی وہ نائنٹ میں وہ پڑے ٹینٹ میں پڑے تو انہیں کیا ہوتا تھا وہ اپسن اس کے یاد ہو جاتے تھے ٹھیک ہے لیکن یہ چیز جی آئی بی میں لاغو نہیں ہوتی کیوں جی آئی بی میں جو کوششن کے اپسن ہوتے ہیں وہ بہت ہوتے ہیں اور کیول اس میں ایک ورڈ کا ہیر فیر ہوتا ہے پہلے تو اس لائن کو سمجھو اس میں دیکھو کچھ گور تو نہیں ہو رہی ہے یہ سب کام کرنے میں سودھی جی آپ کا مائک ڈسٹرپ کر رہا ہے تو اب میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جمانہ نہیں ہے یہ جمانہ ہے اور یہ جمانہ تب ہے جب آپ اس پیراگراف کو کسی نے آج صبح تور سر کی کلاس لی وہ بیٹھا ہوا ہے کو اس کلاس میں کچھ یاد دلانا کچھ بتاؤں گا میں انٹرسٹنگ بات نہیں ابھی جو ان کا کلاس ہوا تھا نہیں دیکھ جل آل کریٹر انکلوڈنگ سیکیور کریٹر میں فائل پرٹی کر رہا ٹھیک ہے سب سیکیور کریٹر نوٹ مطلب جب آپ نے کوئی سیکیور ٹی لی ہی نہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ کام نہیں کر پائیں گا اگنی پرسن ہیوینگ آرڈر آف اٹیچمنٹ اگینس باروور سیل فائل سچ آرڈر دیکھو کتنی بڑی بات کری اس نے کہا کہ اگر کسی پاس اٹیچمنٹ آرڈر ہے تو وہ بھی سرسعی میں فائل کرے گا سر ایسر وی ڈیم ٹو بی پبلک نوٹیس اور یہ نوٹیس کیا مانا جائے گا جتنے بھی جی آئی بی کے لوگ ہیں یہ جو میں نے بولا ویل بی ڈیم ٹو بی پبلک نوٹیس یہ آپ کا موڈیول ڈی میں ایک جگہ اور آئے گا جب رو سی میں کمپنی کے کاغذ سب میٹ ہوتے ہیں تو یہ مانا جاتا ہے یہ پوری دنیا کو پتا ہے کی کیا انہوں نے دیا ہے مطلب سب کو معلوم ہے اس میں کیا لکھا آیا کیوں کیونکہ وہ lock نہیں ہوتے public چاہیتو سے دیکھ سکتی ہے یہ پر to be public notice from the date of filing with registry ٹھیک ہے no security shall be allowed to exercise right of enforcement of security under security created has been registered central registry یہ پر آیا no secure creator shall be allowed to exercise right of enforcement of the securities under the security interest created has been registered with security security and creators holding order of attachment کس معاملے میں اگر پہلے سے کیا ہے property attached ہے یا ہو گئی ہے کیونکہ attachment جو power ہوتی ہے وہ کس کی ہوتی ہے tax authorities کی ہوتی ہے اور attachment والے معاملے میں سب سے بڑی power مانی آتی ہے ٹھیک ہے اس case میں کوئی بھی bank اس property پہ کوئی action نہیں لے پائے گا ٹھیک ہے سنڈی کریٹر کریٹر holding order of attachment sell have priority اور جس کے پاس وہ order کا attachment order ہوگا اس کو کیا ہوگی سب سے چکا 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 ٹھیک ہے central race star کون ہوگا تو مطلب وہ charge کری ٹھون جانے والا نہیں نہیں ایسا ہوتا نا جیسے مان لیا آپ court سے case جیتا ہے آپ big banker ہیں اور آپ court سے case جیتا ہے اور court نے کہا کہ یہ property اب آپ کو لے لینی ہے تو آپ اس notice کو بھی اس میں ڈالو گے central race جس سے اس property پہ کوئی اور bank اگر کوئی charge create کرنا چاہ رہا ہے اس کو معلوم ہو جائے ٹھیک ہے the central government کیا کر سکتی ہے انہوں نے کہا کہ central ریشتی کے لیے ایک central رجس تار پوائنٹ کرے گی ٹھیک ہے section 21 کے ریشتار کیا کرے گا اس نے بولا بھائے کی ریکارڈ کرے گا سارے ٹرانجکشن ریکارڈ کرے گا کس اچھ کے سیکیورٹائی سن کے کس اچھ کے ریکن سن کے کس اچھ کے اور وہ جو بھی لکھ رہا ہے کمپیوٹر پہ فلاپی پہ کہیں پر سن ریشتار سن ریشتار سن ریشتار 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 کرے گی ٹھیک ہے فائلنگ آف تانس سیکیورٹائیشن ریشتار کریشن اب دیکھو کیا ہے اس نے بلا کریشن کرنا یا سیکیورٹائیشن کرنا پہلا پوائنٹ آیا یہ تین بار بتائی کریشن دوسرا دوسرا موڈیفیکیشن تیسرا تیسرا موڈیفیکیشن ٹھیک ہے چلو تو پہلا آیا کریشن تو کیا کریں گے سب لوگ اب یہ 30 ڈے والا تو کونسی پھڑ گیا ہے بس کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کیول کرنا ہے دوسرا کام کیا ہے موڈیفیکیشن کرنا تو موڈیفیکیشن میں کیا ہے فر فائلنگ نا موڈیفیشن سیم پرویجن آر میڈ فور ریشیشن آف چاہ اپلائی دوسرا موڈیفیکیشن اب آتا ہے سیٹسفیکشن اس کو سب لوگ سمجھ لی دیئے اس میں گروڑ ہوتی ہے آپ سے سیٹسفیکشن ہوتا کیا ہے اگر فول ایماؤنٹ بائی دہ بوروور پی کر دیا تو ڈیوٹی تو ریپورٹ سیٹسفیکشن یعنی کینسیلیشن کیا کہ بھئیہ اس نے پیمنٹ کر دیا اب اس کو چھوڑا اس میں بھی ریپورٹنگ is required to be done within 30 day payment of the full means جس سمیں بینک نے بینک کا لون آ گیا تو تیس دن کے اندر آپ کیا کریں گے کہ بینک کا لون آ گیا تو تیس دن کے اندر کیا کریں گے آپ اس کو سرسائی کو بتا دیں گے بھئیہ اس کا لون آ گیا اس کو ہٹاؤ ٹھیک ہے اور جب وہ سرسائی کو آپ نوٹیس چھتھی دیں گے تو وہ کیا کرے گا ایک نوٹیس اسو کرے گا ٹھیک ہے کس کو تو دہ سیکیورٹائشن ریکرسنس کمپنی اور بینک کو کہ بھئیہ اس بندے کا پیسہ آ گیا ہے calling upon so cause within the time not exceeding 14 days why the payment of satisfaction should not be recorded as intimated means وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے payment کر دیا اور اس کا satisfaction record کرنا ہے اگر no cause in so then the central star has to order the memorandum of satisfaction salvator means اگر bank objection نہیں کرے تو کیا کرنا ہے اور memorandum of satisfaction उसमें लिख देना और माना जाएगा कि आव वो प्रॉपर्टी क्या होगी उसमें से फिरी होगी ठीक है राइट तो इंस्पेक्ट पर्टिकोर्स रिकूर्टाइशन इंटर्ट क्या होता तो उसने बूला होगा है कि सेंट्रल रिश्टर ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाई यह बहुत इंपोर्टेंट है क्या लिखावा है कि एनी पर्संट दूरिंग ऑफिस और पेमेंट ऑफ फीस कुछ फीस है सो देसो दो सो रुपए आप वेबसाइट पे लॉग इन करके सेंट्रल इस्टी की आप किसी भी प्रॉपर्टी के बारे यह चेक कर सकते हैं कि यह कहीं मॉडगेस तो नहीं है ठीक है सेमीज एप्लिकेबल इव देटा इस एक इनडा इलक्तोनिक फॉर्म ठीक है बास समझा गई यह सेंट्रल इस्टी वाला इंपॉर्टेंट है आशकल सार एंट्री करने के लिए दीजिदिल सिखे सर्थ का नहीं वह एंट्री करने के लिए हम बात कर रहे हैं एक आम आदमी आप अगर आप चाहें यह करना तो आप कैसे करें अच्छा वो चेक कर सकता है हाँ आप भी चेक कर सकते हैं ठीक है फीस देना होगा हाँ छोड़ी सी फीस होती है अच्छा यूट्यूब में कॉश्चन पूशा हुआ है इन्टेंजिबल एसेट क्या होते हैं इन्टेंजिबल एसेट होते हैं सर्फेसी के अंपर गप या कहीं पर भी जिसको आप देख नहीं सकते हैं जैसे आपने किसी ड्रेंट यह रखा है कॉपी राइट गुडविल नोहाव ट्रेड मार्क जिसमें आपने अपना अधिकार � दिखा रखा दुनिया को कि यह यह क्या है मेरा है ठीक है तो उसको बोलते हैं इन्टेंजिबल एसेक्ट ठीक है यह टॉपिक हमारा यह वाला हो गया अब हम से अगले अगले बिलकुल बता रिते हैं जी यह सेम ही जैपली के वला है अच्छा यह वाला है यह है रिक सुनम अगर कोई नोटिस रिशीट होता है अगर कोई बंदा यह कहे कि साब मैंने पैसे जम्मा कर दी है अब मेरा इसमें से हटा दो तो वो क्या करेगी सेंट्र रिश्टी उस बैंक को या ए-र-सी को चुठी लेगी या यह जो है क्यों ना अब हम इसको हटा दें तो चौदा दिनों का टाइम देगी सब्सक्राइब करेंगा ना जैसे आग बॉर बैंक को प्रेमेंट पर बॉर भी कर सकता है डाइडेक्टि सर साही को सब्सक्राइब करेंगा कि सेंट्रल इस्टी के मामले में वह रिश्टी खुद बैंक को पूछेगी वह अलग बात है कि एनोसी ले करके वह चुठी लिखे सरसरी को लेकिन क्रॉस जब तक कंफर्म नहीं करेगी बैंक से तब तक नहीं हटाएगी और अगर बैंक को पेमेल कर दिया तो पेंग प्रूस करेंगा ना सब्सक्राइब दोनों बाते हैं जैसे आपको एक लोन बंद हो जाए आज और आप भूल जाएं क्या भूल जाएं आप अगर सरसरी में वो करना भूल गए तो बॉर्वर का तो दस साल तक चड़ता रहे गहां पर लेकिन जो बॉर्वर पड़े लिखे हैं या वो कहीं किसी और बैंक से लोन लेने गए तो देखा अरे यह तो इसमें लिखावा रहा है तो उस कंडिशन की बात कर रहा है ठीक है और अगर बैंक मलब बैंक आटोमेटिक जाता है तो तो कोई लिक्कत है ही नहीं अब जो है चोटे चोटे टॉपिक है यह बहुत जल्दी हो जाएंगे जैसे अभी आप बोले कि माली के बैंक खुद से भूल गया है और दस साल तक उसका चार्ज जड़ा ही रहा तो क्या इसके लिए पैंक के ओपर कोई पैनल्टी भी इंपोज होती है बिल्कुल कर दीजिए आपको आपकी साख में गुस्ताकी करी उसने आपको लोन ने मिल पाया बिल्कुल करिए फिर उंबर्समेंट में जाएए शिकायत का वो मिलेगा आपको कंपनसेशन मिलेगा ठीक है लेकिन क्या मिलेगा यह नहीं लिखावा कस्टमर कर सकता है तो या तो रेजिस्टेशन करेगा या कैंसिल करेगा और वो भी कब ऑन दा रिक्वेस्ट डिमांड ठीक है एड ओपेन इंडिड रहे मुलोग ठीक है चलो अब आता है कि ऑफेंस अपराद और पैनल्टी ऑफेंस एंड पैनल्टी अगर आप उसका कहना कि सेक्शन 25 प्रोवाइट्स फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज फाइल एंड सेक्शन 25 फॉर सेक्शन उसका ठीक है तो इसने 23 में क्या कर रखा है बताओ 23 में फाइलिंग या क्रिएशन ठीक है 24 में मॉडिफिकेशन 25 में सैटिस्टेक्शन ठीक है अगर आपने क्या कर दिया अगर आप इसमें कोई गलती करते हैं तो उसका पैनल्टी भी लगाई हुई है ठीक है आपको जो दूटी जी गई है अगर गलती करती तीनों में एंट्री करने में मॉडिफिकेशन करने में और सैटिस्टेक्शन करने में तो परफॉर्म एनी अप द्यूटी जैस स्टेटेट अवर कंपनी एंड ऑफिसर्स कंसर्ण फॉर्ट यानि बैंक को भी और बैंक के ऑफिसर को भी चलो और अगर आप आर बीए के डारेक्शन नहीं मानते तो क्या होगा तो इसमें क्या बोला हुआ कि विदेव पनीशेबल विदेवाइन फाइन फॉर्ट इमांड फॉर्ट इन केस फर्दर कंटीनी होगा तो 10,000 पर डे अभी समझ में आया जो लोग 5-7 साल पुराने होंगे उन्हें समझ में जरूर आ रहा होगा कि सरसई में रेजिस्टेशन कराने के लिए कितना प्रेसर आया था ओफेंस क्या-क्या होते एक तो होता है कि कंट्रावीन करना मतलब उसको वाइलेट करना और कंट्रावीन करने का एटेम्ट करना और किसी को एबेट करना एबेट करना उकसाना जैसे आर-म ने किसी बी-म को बोला कि इसका सरसई में क्या करो हटा दो ऐसा कोई काम करा दिया तो भी ऐफ ओफेंसिस मारा जाएगा ठीक है दा पनिसेबल विद इंपरिजन फॉर टर्म विच में एक्स्टीड तु वन एयर विदे फाइन और बहुत मतलब एक साल तक की जेल फाइन दौनों हो सकते हैं ठीक है तो यहां पर उसने का कि जो आर कास्ट ओन बॉर्वर दस सिक्योर्ड क्रेडिटर दा कंपनी यह इसका कोई अंगलेजी मतलब बता सकता है आप लोगों में से दा एक्ट हैज मेड वेरियस प्रॉविजन वियर ड्यूटीज आर कास्ट ओन दा बॉर्वर घंग्या प्रॉवर्वर्वर्टीज प्रॉवर्ड दा इंगलेजी यह इसे तर दो سار بوروار کا اوپور ایس پر پینلٹی پر کسی کا بھیڑیا سمان نے پرویزن دیا رکھا ہوئے سار جیسے کسی کو دو سال کسی کو یہ کرے گا تو ایک سال لوگ مینسن نہیں کہہ ہوئی جیسے لوگ ایس پر مینسن بلو بلکے شروع دیتا ہے نا سار جو کورٹ کا اوڈر آتا ہے اس میں نکا ہوا ہے قرصدار اوپر سل لگایا جاتا ہے سمجھ گئے بتاؤں کیا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ بوروور پر کچھ چارجز ایمپینل کر رہے ہیں بوروور پر کچھ چارجز ایمپینل کر رہے ہیں اس کنڈیشن میں اگر آپ بوروور پر کچھ چارج وصول رہے ہیں اس کنڈیشن میں بولا ہوا یہ ٹھیک ہے اگر بوروور سے آپ اس کام کے لیے کیا کر رہے ہیں کچھ پیسہ وصول رہے ہیں الگ سے ایکچول سے علاوہ تب کی بات ہے ٹھیک ہے کاغنی جینس کاغنی جینس کیا ہوتا ہے کاغنی جینس کا مطلب ہوتا ہے کاغنی جینس کیا ہوتا ہے دیکھو سنو مطلب کیا مطلب ہوتا ہے کوٹ خود نہیں پوچھے گی کیوں نہیں کر رہے ہو جب تک کوئی سکایت نہیں کرے گا ٹھیک ہے پھر سنو اللہ accept upon complaint writing made by the officer of the central history or an officer of the کیا RBI ٹھیک ہے generally or especially authorized on behalf جس کو بھی authorized کیا ہوا ٹھیک ہے no court below the rank of this court اور جب بھی کوئی بات ہوگی تو کون دیکھے گا اس کو metropolitan یا judicial message of first class only اس سکایت کو سنیں گے ٹھیک ہے چلو اس سے اگلا بھی دیکھ لیتے ہیں جلدی سے miscellaneous provision ہمارا جب miscellaneous provision کر لیں گے تو ہمارا topic پورا ہو جائے گا surface ہی کا سام کو ڈی آٹی اور limitation پورا کر دیں گے ہم لوگ کافی آگے پہنچ جائیں گے اس میں recovery والا پورا کام لگ بھگ almost پورا ہو جائے لوگ کا ڈالت بھی سائد کور کر سام کو چلو miscellaneous provision اور کیا کیا provision ہے جو ہم لوگ وہ دیکھنے چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ اس surface act کا پہلا action کیا ہے ٹیک position اور these exclusion into which the provision ایک کہاں پہ لین پہلے سے کوئی goods ہے کوئی money security ہے contact act میں sales of goods میں تو اس کا مطلب لین پر نہیں لگتا pledge پر نہیں لگتا اور کسی vessels پر نہیں لگتا vessels سمجھتے ہیں جو پانی کے جہا 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 ہوتے ہیں ان کو کیونکہ مرچن شپنگ ایکٹ میں ان کو آپ کیا نہیں کر سکتے اس پہ چارج کر سکتے جیسے بس پہ سکتے ہیں ٹرک پہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کسی ائر کرافت پہ نہیں کر سکتے اینی کنڈیشنل سیل ہائیر پرچیج لیج اگر کانٹیک بیس نو سیکیورٹی انٹریس تو آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں اس پہ بھی نہیں کر سکتے اور کوئی انپیڈ سیلر کا مطلب بھی ایسا کوئی سمان جو کسی نے کئی سے خریدا ہے لیکن اس کے پیسے ابھی نہیں دی ہیں تو وہ جو سیلر ہے تو اس پر بھی آپ اس کے سمان اور سیل انڈر فرس پرویز سیکشن سکسٹی ون آب دا سیویل پروسیجر کورٹ تو اس نے بولا ہوا کہ سیویل پروسیجر کورٹ کے سکسٹی پوائنٹ ون کے ایک سیکشن کے تہت بھی اگر کوئی پروپرٹی آتی ہے تو جو سیل ہو رہی ہے اس کو بھی آپ اٹیج نہیں کر سکتے اینی سیکیورٹ انٹرس سیکیورن ریپییمنٹ یہ بھی تھا اس کے لئے کیا ہونا چاہی اس کو ایک لاکھ سے زیادہ اگریکل چل لینڈ میں نہیں لگے گا اور 20% سے زیادہ ہو تو بھی زیادہ ریکاور ہو گیا تو بھی لگے اور آپ کو جو بھی کام کرنا اور انیسیٹنگ ایکسن انڈر دا ایک نو سوٹ پروسیکوشن اور اینی ادر لیگل پروسیڈنگز can بی ٹیکن دا سیکیورٹ گیٹر means اب جیسے آپ بینک میں آفیسر ہیں اور آپ دھرہ دھر سرفیسی کے نوٹس کار تیار ہیں پتہ لگا دو لوگوں نے آپ کے خلاب کیا کر دیا کوٹ میں مکدمہ کر دیا تو کہتے نہیں کر سکتا سمجھے اگر آپ کسی سرفیسی میں کر رہے ہیں تو کوئی بھی مکدمہ آپ کے خلاب میں نہیں کر سکتا ٹھیک ہے this protection is given so that action can come contemplated authorized off off by company offense by company یہ تو اس نے بتایا کہ officer کام کر رہا تو اس کے کوئی کوٹ میں اب کوئی company ہے اگر وہ officer ہے یا کمپنی ہے کوئی ایسا offense کرتی ہے تو پنی سیمپل سرفیسی لگانا پنی سیمپل نہیں ہے لیکن کچھ غلط کریں گے تو ہوگا ٹھیک ہے سیمپیٹید ویڈاو اور اسے پروف کرنا پڑے گا کہ جو غلطی ہوئی اس کی جانکاری میں نہیں تھی that he had exercised due diligence اور اس نے بہت ڈھنگ سے کام کیا پھر بھی گلتی ہوگے تو بچ جائے گا ٹھیک ہے the panel provision are applicable all category of borrowers such as individual ہو partnership firm ہو company ہو کوئی بھی ہو سب کو اگر گلتی کریں گے تو سجا ملے گی civil court have no jurisdiction آپ surface ی کے against میں کوئی بھی ماملہ ہے تو آپ civil court میں جا کے کوئی relief آپ کو نہیں ملے گی آپ کو جانا ہے تو کہا جانا ہوگا DRT میں ٹھیک ہے یہ line ہم نے پہلے بولی تھی کیا overriding effect ہے آج تو سر نے question پوچھا تھا کی mortgage act میں کچھ لکھا ہوا ہے یہ مانا جائے گا یا surface act میں لکھا ہوا یہ مان جائے گا کون سا مان جائے گا جب کی mortgage والا پرانا act ہے اس کے باوجود surface ہی مان جائے تو اسی کو بولتے ہم لو کون سا overriding effect اور یہ mortgage sorry mortgage نہیں ایک تھا کون سا ایک ہوتا mortgage نہیں ہوتا کون سا ہوتا ہے سیم question پوچھاتا انہوں چلو اور limitation act تو آپ کو کوئی بھی action لینا ہے تو تین سال والا جو limitation act ہے آج سام کو مست تبر کریں گے تین سال والے میں ہی آپ کو کام کرنا اگر آپ نے کوئی loan دیا ہے پچھلے دس سال سے آپ اسے مانگ نہیں رہے تو آپ آج اس پہ surface ہی لگانا چاہیں گے تو کیا ہوگا لگے کیوں کیونکہ limitation act میں بولا گیا ہے کہ آپ کو action جو لینا ہے کب لینا ہے within three year یا مطلب ہر بار کیا کر سکتا ہے میں اس کو extend کر سکتا ہے پڑھائیں گے آج آپ میں ٹھیک ہے اور due to the provisions all required to be take measures such as taking position security within the period of limitation it will be necessary for the banks to comply with the limitation aspect if after sale of security claim is not fully satisfied to what is do to do do it can go government to power to make rule to surface related sari bato ki rule kis ko de go he central government who jahe to new rule bana sakti amendment to certain other enactment or kuch suda is me سر یہ جو لیمیٹیشن رہتا ہے صرف ایسی اگر دوزار سترہ میں تھرٹینٹو ایشو کیا تو اتنا تھرٹینٹ پر ہم ابھی ایشو نہیں کر سکتے آپ کے اس ایکاؤنٹ کی پوزیشن کیا ہے مطلب وہ ایکاؤنٹ میں اس کے بعد کوئی بھی جمع ہوا تھا نہیں نہیں ہوا تھا اس بیچ میں اس نے کسی بھی کاغج میں یہ ایکسپٹ کرا کہ میں نے یہ لون لیا ہوا ہے وہ تو سر ڈاکومنٹ رہتا ہے نہیں وہ تو سرو میں لیا تھا ہاں جی پچھلے تین سالوں میں نہیں لیا نہیں لیا وہ بھی گیا کیا آپ نے کوئی موٹیس اس کو بھیجا تھا اس کا جواب دیا اس نے نہیں دیا نہیں دیا وہ بھی گیا تو ایک طرح سے کانون کی نظر میں یہ جو آپ کے ڈاکومنٹ ہیں وہ کیا ہو گئے ٹائم بارڈ ہو گئے اور اگر وکیل پڑھا لکھا ہے تو وہ آپ کے اس ایکسن کو کیا کر سکتا ہے ریجیکٹ کرا سکتا ہے کہاں پہ اسی لئے کہتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ کو کیا کرو زندہ رکھو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ایک اور ہے یہ اللہ پوائنٹ دیکھو جو سکھ انڈسٹریل کمپنیز ہیں ان کے لئے کیا ہے نو ریفرنسٹو بورڈ فور انڈسٹریل بی آف آئی آر ہوتا نا بورڈ فور انڈسٹریل فائنسیل دین کنسکشن سیل لائی ویر فائنسیل ایسیل 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 کمپنی انڈر دا سیکسین فائی و آف سر فیسی ایک انڈ پر پر پروائیڈنگ ای ریفرنس پروائنڈنگ بی ف ای آر سیل ایب ایٹ دا سیکیور کریٹر پر جو ہے نا لاس نسکی پر سنٹ ویلیو آف آما تو اس میں بولا گیا ہے اگر کسی کو سر فیسی لگانی ہے تو کم سے کم کتنے پرسنٹ والے لوگ کیا ہونے چاہیے اگری ہونے چاہیے بینک جو ہے نا ملے پانچ بینکوں نے دیا ہوا ہے تو پانچ بینکوں میں کم سے کم سکسٹی پرسنٹ والے بینک اگری کریں کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس کے گینس سر فیسی لگانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر وہ سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے تو پھر روک لگ جائی ہے اس میں تو یہ کس کے لئے بولا بھار سکھ انڈسٹری جو پہلے سے کمجور چل رہی ہیں کائیوں لیکن چل رہی ہیں تو تو اچھا اس لئے کی لوگ بھاگ جو ہیں وہاں پہ جو کام کر رہے ہیں ان کو کیا ملے تو اچھا فائدہ مل جائے ٹھیک ہے چلو تو یہ ہمارا سر فیسی آج پورا ہوتا ہے اب ہمیں ڈی آر ٹی وغیرہ بولو 26.2 مے لانبالہ بولا پہندہ کو Ктоک 26 میں ایک مے Phase ہاں کون سوالہ 26.2 2 یہ آلا 26.2 آلا یہ نا اوپڑ ہاں ہاں بتاتے ہیں اس میں بولا گیا ہے کہ کہاں پر سرفیس ہی نہیں لگے گا تو کہاں پر نہیں لگے گا جہاں پر آپ آپ نے کسی پروپرٹی کو لین میں لے رکھا ہے کسی پروپرٹی کو پلیج میں لیا ہوا ہے کسی پانی کے جہاج پر کسی ہوای جہاج پر اور کسی کنڈیشنل سیل ہائر پرچیز لیچ پر اور کوئی انپیٹ سیلر ہے اس پر اور کوئی آپ نے سیویل پروسیزر کوٹ میں کوئی اٹیچمنٹ آیا ہوا ہے اس پر نہیں لگے گا اور کوئی سیکیورٹی جہاں پر ون لیک سے زیادہ نہیں ہے یعنی لگانے کے لئے مور دن ون لیک ہونا چاہیے اور نون ایگری کچھ لینڈ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور جہاں پر ٹونٹی پرسنٹ سے زیادہ ہونا چاہیے یہاں پر لکھاوا کم ہونا چاہیے تو کم ہونے کا مدد نہیں لگے گا اور جیسے کسی کو دس لاکھ کا لون دیا آج اس کی آؤٹسٹینڈنگ ون پوائنٹ سکس لیک ہے تو یہ کتنی ہے لیس دن ٹین ٹونٹی پرسنٹ اس پہ نہیں لگے گا مدلگ اس نے ایٹی پرسنٹ آپ کا دے دیا کیوں پریشان کر رہا پریشان اس کو کرو جس نے ٹونٹی پرسنٹ دیا ٹھیک ہے پر پوائنٹ کو تھوڑا کون سوالا کسی کا اینی کنڈیشنل سیل والا جو ہے ہاں ابھی کرتے کنڈیشنل سیل میں کیا ہوتا سمجھو پہلے جیسے میں نے آپ کو اپنا گھر بیچا اور کہا کہ اگلے دس سال میں اگر میں آپ کو پیسہ واپس کروں گا تو آپ کو میرا گھر مجھ کو واپس بیچنا پڑے گا یہ بات سمجھ میں آئی پہلے یہ بتاؤ مطلب میرے پاس آج پیسے نہیں ہیں تو میں نے اپنا گھر بیچ دیا آپ کو بٹ ایک کنڈیشن کے ساتھ بیچا ہے کیا کہ جب میرے پاس پیسے آئیں گے تو میں کیا کروں گا آپ کو پیسے دوں گا اور آپ کیا کرنا آپ دوبارہ سے سیل کریں گے سیل تو ہوئی ہے ابھی ہم اس میں پڑھیں گے کنڈیشنل سیل میں مارگیج میں بھی پڑھیں گے اس کو یہ سب کچھ ہے اس مہاری سیلیبس میں تو یہی اسی لئے کہتے ہیں یہ کلاس لینے کے جو فائدے ہیں اگر آپ پروپرلی سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں بڑا انٹریسٹنگ چیزیں ہیں مطلب بہت بورنگ سی نہیں ہے ہے نا تو اس میں ہم کنڈیشنل سیل والا ہم کریں گے ٹھیک ہے چلیے چلیے سام کو دوبارہ ملتے ہیں ہم لوگ انہیں آٹھ بجے جس سے ہم لوگ آگے پروسیڈ کریں گے پروسیڈ کریں گے